اسلام علیکم آج میں آپ کو اپنے فیڈر اسٹرلائزر کا رویو دوں گی اسے استعمال کرتے ہوئے ہمیں سات آٹھ سال ہو گئے ہیں اور یہ بہت اچھا اسٹرلائزر ہے یہ ایک وقت میں اس میں سٹرلائز کروں گا یہ چھے فیڈر ایک ٹائم میں اسٹرلائز ہو جاتی ہیں میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ جب سرچ کیا تو ایک فیڈر ہی ایک ٹائم میں اسٹرلائز ہوتا جاتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ تقریباً آٹھ منٹ میں یہ سارے فیڈر اسٹ میں سٹیلائید ہو جاتے ہیں اس کو یہ اس کے تین پارٹس ہیں یہ نیچے والا حصہ ہے اس میں اس کی مشین ہے اور یہ اس کا برینڈ ہے بیورر شاید کچھ ایسا ہے بی ای یو آر ای آر تو اس کے اوپر یہ رکھا جائے گا اس میں فیڈر آ جاتے ہیں یہ اوپس لیڈ ہے تو اس میں اسے دیلی دھو لینا چاہیے سب سے بہتر ہے یہ یا دو تین دن بعد تو ضرور دھویں یہ ہمارا جو پانی ہے وہ ہارڈ وارٹر ہے اس میں تھوڑے سے ہارڈ وارٹر کے سٹینز لگ جاتے ہیں ہمارا پانی اتنا اچھا نہیں ہے تو اس لیے یہ اس میں سٹینز یہ ہارڈ وارٹر کے لگ گئے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو ڈیلی ساتھ دھول گیا جائے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اسے کیسے کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے اس میں یہ پانی میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ میں اس میں پانی ڈالوں گے تقریبا یہ کلاس یہ دیکھیں اتنا سا میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں اور اس میں فیڈر اسیمپل کروں گے یہ فیڈر اس طرح پانی کر کے اس میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے فیڈر اس طرح اس میں رکھتے ہیں یہ ملک کونٹینر ہے یہ ملک کونٹینر ہے یہ بھی میں اس میں ساف کر لیتا ہوں اس میں سٹرلائز ہو جاتا ہے اور یہ وارٹر بوٹل ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دیا اور یہ بھی فیڈر یہ میں اس پر پانچ فیڈر کر رہے ہیں اس میں یہ نیچے سارے فیڈر آگئے ہیں اور اس کے اوپر اس میں اس میں اسیمپل کرنا ہوتا ہے یہ اس طرح اس میں سراخ ہے اور اس طرح سے سیدھا ڈالنا ہے اس میں سیدھا ڈال کے اسے ہلکا سا گھما دینا ہے یہ اس طرح سے تو یہ اس میں فکس ہو جائے گا اب اس کے اوپر یہ میں رکھ دوں گی اور اس کے ڈھکن وغیرہ اسی میں رکھے جائیں گے اب یہ میں ڈھکن رکھنے لگی ہوں یہ ڈیلی تو میں اسی طرح نپل اور یہ ساتھ اسی طرح کر لیتی ہوں وہ سٹرلائز اور کبھی کبھی نپل اور یہ اس کا یہ والا حصہ میں علیدہ کر کے اور سٹرلائز کر لیتی ہوں دن میں ایک دفاع دو دن بعد تو ڈیلی میں اسی طرح یہ دونوں اکٹھی نپل اور اس کا یہ والا حصہ جو ہے یہ دونوں اکٹھے ہی سٹرلائز کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے میں نے اس میں ڈال دیئے اب میں اس کے اوپر اس کا ڈھکن دھوں گی یہ اس کا لیڈ ہے یہ اس کا لیڈ ہے اور یہ اس طرح سے اس کو لیڈ اوپر دے دینا اور پھر اس اسٹرلائز کر لینا اب میں نے اون کر دیا یہ اس کا آن آف بٹن ہے اب یہ آن ہو گیا تو یہ آٹھ منٹ لیتا ہے آٹھ منٹ میں یہ بہت اچھے سے سٹرلائز ہو جاتے ہیں اور اس کو دھونے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ والا حصہ مشین جس میں اس کی مشین ری ہے اسے صرف لگا کے کپڑے پہ اور اس کے ساتھ صاف کر کے پھر سادہ پانی میں گیلہ کر کے پانی سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو صاف کر دیا جائے اگر ہم اس کو پانی میں نیچے رکھ کے پورے پکے سے دھوئیں گے تو یہ والا اس کا بٹن خراب ہو جاتا ہے یہ آن آف بٹن خراب ہو جاتا ہے پھر یہ آسانی سے صحیح بھی نہیں ہوتا تو ہم نے دو تین یہ ایک دفعہ خراب ہوا ہم نے دو تین یہ کو پھر بھیجا تو پھر یہ جب صحیح ہوا اس کے بعد سے میں نے یہی احتیاط کی ہے کہ اسے کبھی بھی میں نے نل کے نیچے نہیں رکھ کے دھویا یہ نیچے والا پارٹ زہر ہے اس کا اسے ہم ہم اسے میں ہلیشہ کپڑے کے ساتھ گیلے کپڑے کے ساتھ ساف کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں اتنے سالوں استوان ہونے کے پاتھ بھی یہ بڑی اچھی کنڈیشنی ہے تو کب یہ سٹین اس میں پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں اب یہ تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں کہ اس میں اندر اس میں بابل جو سٹین نظر آنا شروع ہو جائے گی اب اس کے بعد زیادہ ہبتی جائے گی جیسے جیسے یہ زیادہ ابھیے جس میں ہو جائے گی اس میں بابل کی نظر آئیں گی اور پھر پانی فل گرم ہو جائے گا اور پانی بائے دونے شروع ہو جائے گا پانی بائے دونے شروع ہو جائے گی یہ بہت بڑی سٹین جائے گا اور جیسے کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور پانی بائے کرنا اور وہ تھوڑی بجٹ کر کے یہ لے لیا جائے کہ یہ بہت اچھی اندرس پر ہے کہ یہ بہت اچھی اندرس پر ہے کہ یہ بہت اچھی اندرس پر ہے یہ میں تھوڑی دیل پاہ اس لیٹو اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ یہ ایک سکتے کے سب کہ یہ سٹین اس میں سلطہ دیلیں اور فانی متمل جائے ہوگا جیسے جیسے اس میں سٹینگ بنی گی اس کی آواز زیادہ ہوتی جائے گی اور زیادہ بہتر ہی ہے کہ اس کو کسی ایسے جگہ پہ لکھ گے جائے کیونکہ کنین کا خو довольноFix جائے جائے ہی ہے کہہ شوٹ بول کی پاسیوں جائے ہی ہیں وہ زیادہ بہترنا Ka جائے میں اس کی سوٹینگ بنیشاہ بھی میں اس پر ٹھوڑی دیر relocation دے میں سٹےالی مانگ د Nope لو جائے سٹرنی دے میں سٹےالی مانگ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کسی باسکٹ میں ڈال دیکھتے ہیں جب جانے والے باسکٹ میں جب ٹرائی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں اس باکس میں ڈال دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی باکس لے سکتے ہیں یہ لیٹوالا باکس ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی باکس لے سکتے ہیں اس میں یہ رکھتے ہیں اسے مع reste معروف اسے آپ کو شکا ہے اس نے کہاںchte رکھتے ہیں اس نے کہا کے لبانا جدا خ которые رکھتے ہیں جاں رکھنے تو اسے آپیں ہاں باکستے ہیں ابھی اور سٹین بنے گی یہ ایک منٹ سے بھی کام رہ گیا اس کا انسٹرلائزنگ ٹائم بگا ہونے والا ہے تو اسے میں نے نکال کے باسکٹ میں ڈال دوں گی کوئی ایسی باسکٹ جس میں سراک ہوں تو تھوڑی دیر بعد یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا اس کا پانی تو پھر میں کسی باکس پہ جو اوپر سے ڈھککن والا بند باکس ہو اس میں رکھ دوں گی تاکہ مکھیوں وغیرہ سے بچے رہیں اب یہ اس کی آواز آگئی ہے کہ اس کا ٹائم کمکریٹ ہو گیا ابھی اس نے شروع کر دیا یہ دیکھیں اس میں سٹین کیسے لکھ لیا ہے یہ سٹین لکھ رہی ہے اب یہ سٹرلائز ہو گیا ہیں ان کو اس طرح یا تو ٹاؤنگ کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح ٹاؤنگ رکھ لیں ٹاؤنگ کے ساتھ اس طرح ان کو نکال کر رکھ سکتے ہیں یہ ٹاؤنگ پلاسٹک کا بھی ہے اور یا سرونگ کے لئے جو سٹین کے ٹاؤنگ کے لئے نکال سکتے ہیں یہ بہت یوزفول ہے آپ ضرور لیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ Asap یا دوبارہ کسی اور بھی ساتھ پھر ملیں گے برا مت重要 موسیقی